جلاح کی طرف سے نازل شدہ قداب ہے نظر بھی روح الامین روح الامین جبرائیل لے کر آئے ہیں علا قلب پیغمبر یہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے لیتاکوٹا بیڈا المندری تاکہ آپ اس قلام کے سریعے سے لوگوں کو ڈرائیں صحیح راجتہ ہی دھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو وحی کا سمسلہ بتاتا فرشتے فرشتہ کبھی اصلی شکل میں آتا تھا اور کبھی اکسانی شکل میں آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا تیسرا طریقہ ہی ہے وحی کے ذریعے سے اللہ نے بنتوں سے خدا پر بایا اللہ تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت میں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف وحی نازل ہوتی تھی فرشتہ اللہ کا کلام سناتا تھا تو اس کی طرف حضور گھولنے کے دم سے گھولنے کے خدشے سے کہ اللہ کا کلام مجھے اکسانیہ تک پہنچانا ہے کہیں کوئی لفظ شکوٹ نہ جائے کوئی آیت رہ نہ جائے میں اس کو یاد کرلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش فرمانے دیں اللہ نے فرمایا فیضا آپ کو بہت تکلیف ہوئی ایک طرف وحی نازل ہو رہی ہے دوسری طرف آپ یاد کرنے کے لئے جلدی کر رہے ہیں اپنی زباد کو حرکت دے رہے ہیں بہت دشتاری آپ پر ہو رہی ہے اپنی زباد کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے اس قرآن کی ذبہ داری ہماری ہے کہ ہم آپ کے سینے پہ اس کو جمع بھی کر دیں گے اور آپ کی زباد سے پڑھوا بھی دیں گے اور صرف یہی تک نہیں پر پایا گیا آگے کہا گیا ہے اس کے الفاظ بھی آپ پڑھیں گے اور اس کے معاہی کی مطالب بھی آپ بھی زباد سے ہم ادا کرائیں گے الفاظ بھی سپیداری کی ہماری ہے معاہی کی سپیداری کی ہماری ہے کہ معاہی اور مطالب بھی آپ کی پھول پھول کر لوگوں کے سامنے بھیان کریں گے قرآن مدید کیوں نازل ہوا وحی کیوں آئی قرآن مدید میں ہے کتاب انزلہ فیلے کلیتو فیچنہ سبینو رمادی لگوں ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے پیغمبر تاکہ آپ لوگوں کو قبرائی سے دکال کر سیدھا راستہ دکھائیں نور کی طرف لے کر آئیں ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں قرآن مدید میں ہے وَقَدَانِ كَوْحَيْنَا إِلَئِكَ قُرْآنَ كَعَرَبِيَّا اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن عربی کی عربی قرآن کی قرآن کی قرآن کی مالوں کو ڈرائیں اور اس کے اقراب پر میں واقع کو ڈرائیں اس کتاب کا کام یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سامان مراہم کرتی ہے لیکن قرآن سے قائدہ تبھی ہوگا جب قرآن کو سمجھنے کی نیت سے سنا جائے دل کے کاموں سے سنا جائے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی نیت سے سنا جائے مجھے مام کیا جائے آج کل واز تقریر بیان بھوک ہوتے ہیں لیکن سن کر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پس سن لینے کا بزاد ہے کہ فلان جگہ بیان ہے فلان جگہ تفسیر ہے ہم سنیں گے لیکن ارادہ پہلے سے نہیں ہے عمل کرنے کا نہ پہلے والے کو کچھ احساس ہوتا ہے تو ایک رسم چیزی چیز بن گئی ہے کہنے والے کے سمجھنا ہے کہ مجھے بیان کرنا ہے سننے والے کے سمجھنے کے ہمیں سننا ہے ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر عمل کی بیعت سے احساس سے عمل سے جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی عمل کا ہرادہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اسی کو فائدہ ہوگا قرآن قرآن میں اس قرآن میں ہدایت ہے نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جن کا دل ہے جو دل سے سنتے ہیں دل سے سمجھنا چاہتے ہیں لیمان قرآن 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 یا سنیں اس ہاتھ میں سنیں کہ وہ موجود بھی رہیں کانھ لگا کر سنیں توجہوں سے سنیں ان لوگوں کے لئے قرآن ہدایت کا سامان پر شکتا ہے اگر ایسی توجہ نہیں ہوئی تو پھر رسمی طور پر قرآن کی محقل ہوگی سننا سنانا رسمی ہوگا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کے ارادے سے سکھنے سمجھنے کی توفی بتانے ہوگا قرآن ملی قوموں کی ہدایت کا سامان ہے یہ قوموں کی ہدایت اس کے اندر رکھی گئی ہے اللہ اللہ کرماتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے ہیں جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں اتارتے ہیں ان لوگوں کے لئے میں قرآن ہدایت کا سامان کرتا ہے اور جو لوگ اس کے حقامات کچھ سکھوڑ دیتے ہیں توجہ نہیں کرتے ہیں نہ سمجھنے کی نہ پڑھنے کی نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قلعہ کے ذریعے سے وہ سے لوگوں کو کبراہ بھی کر دیتے ہیں وہ ذریعے روپس بھی کر دیتے ہیں بزرگانہ قرآن قرآن کی تفسیر کے لیے کس اصول و ضبابت ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے بعض اگرہ جمالی طور پر تشکلہ ہوتا ہے اور اس کی وضاحت اس کی آیتوں میں ہوتی ہے قرآن حدیب کی تفسیر کے پہلا درجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت دوسری آیتوں میں کی ہوتی ہے تو دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جس میں کی جمال ہے جس میں کی اختصار ہے تو ان آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے ہوتی ہے تو یہ قرآن اپنیت کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے یہ قرآن اپنیت کی تفسیر کا پہلا درجہ ہے قرآن کی تفسیر کا دوسرا درجہ احادیث نببیہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کوئی بات قرآن کے سمجھ میں نہیں آنی تو حدیث کو اٹھا کر تکیئے سامنے اور حدیث سے حل کرنے کی کوشش کی جائے حدیث سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ قرآن اپنیت کی تفسیر کا دوسرا درجہ ہے احادیث میں یہ بات بھل کر سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے قرآن اپنیت کی اس کی وضاحت نہیں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث سے ملے گا اللہ نے حج کا ذکر فرمائے لیکن حج کس طرح کیا جائے گا حدیث سے پتا چلے گا اللہ نے زکاة کی تفسیر حدیث سے پتا چلے گا اللہ نے اور معمال بیان کرمائے اور احکام بیان کرمائے ان احکامات کی تفسیر حدیث سے ملتی ہے تو حدیث شریف قرآن پاک کو سمجھنے کا دوسرا درجہ ہے اور دوسرا مقاب رکھتا ہے اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنے کے دشواری ہوئے ایک لفظ روزے کے بتار لیا یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دورے اور راہ کالے دورے میں فرق نہ ہو جائے خیتِ اسود خیتِ عبیت میں فرق نہ ہو جائے ایک صحابی ہے بڑے مشکور صحابی ہے حضرت عدی رضی اللہ عنہ عدی بن حاید رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا رات میں دو دورے نکالے ایک سفید دورا اور ایک کالا دورا سفید دھاگا کالا دھاگا اور اپنے تحلیے کی نیشے رکھ لیا اور کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے یہاں تک یہ بجالت بہت زیادہ ہو رہا اور جب تک دونوں میں فرق سمجھ میں نہیں آیا صحابی رسول کھاتے رہے صبح حضرت کی حضرت میں انہوں نے آرس کیا اے اللہ کے رسول میں اس طرح رات سہری پہ دونوں دھاگوں کی ترمیان جب تک فرق نہیں ہوا کھاتا رہا بہت بجالہ ہو چکا تھا مضوع نے فرمایا آدین تمہارا تبیہ تو بڑا یقبہ چھوڑا ہے یہاں کالے ڈورے اور سفید ڈورے سے مراد واقعی کالا ڈورہ سفید ڈورہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کی ادھیری جمعہ ختم ہوتی ہے اور دین کا اجانت ہاں سے شکل ہونے لگتا ہے وہ مراد ہے یعنی دین رات ختم ہو کر دین کی پوک پھٹنے لگتی ہے جس کا ایک خاص وقت قرر ہے رات کی تاریخی ختم ہو کر دین کی پوک پھٹنے لگتی ہے وہ مراد ہے یہاں خیدِ قصوت سے خیدِ قبیس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دو ڈورے رکھ لیے جائیں اور ٹھا دے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کالی ڈورے سے براد رات کو تاریخی ہے جہاں ختم ہو رہی ہے اور صفید ڈورے سے براد وہ صفیدی ہے جہاں سے دن کی شروعات ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تو میں یہاں بس کر رہا تھا کہ تفصیل کا کوشنا مطابق یہ ہے کہ حدیث سے قرآن پار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ دوسرا قرآن میں تفصیل قرآن دنگیب کا تیسرا ترجاہ آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقوال اور ان کی باتیں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکوالی شاگل ہے جیسا کہ ابھی جو باقی حسد سامنے آیا کہ انہیں اس سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم سمجھنے میں کچھ غلط ہی ہوئے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تو دین کی باتوں کو سمجھنے والے اکوالی مخاطب لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو قرآن مقید کو اس سمجھنے کا تیسرا درجہ اکوال صحابہ ہیں آسال صحابہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی کچھ صحابہ ہیں جن کو تفسیر پر خاص بلدہ حاصل تھا عشرِ مدشرا ان کا مقام بڑا اچھا ہے خلقہ اکرام چار پشکر خلقہ ان کا مقام بڑا اچھا ہے ان کی فصیلت بڑی موجی ہے لیکن تفسیر میں جزوی طور پر تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا موچہ پتاک حاصل تھے ایک اکواللہ اکنے بسکود رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جنہیں تفسیر میں بہت موشہ ترجہہ سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ مجھے اس کے بارے میں پتا تھا کہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے کس وقت نازل ہوئی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کس بارے میں نازل ہوئی وہ بھی مجھے پتا ہے کہ عبداللہ اکنے بسکود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور مضوع نے قوقع پر انشاء کرمایا تھا کہ قرآن مدید کو حاصل کرنا چاہو تو چار نوہ سے حاصل کرو ان میں پہلا ناں بسکود اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ اکنے بسکود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے سہاوی ہیں جو امام تفسیر ہیں حضرت عبداللہ اکنے عباس قدر اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حضور کی دعا کا سمران تھا حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس دن جا کے لئے تشدیم لے گئے باہر آئے موضوع نے دیکھا کہ ایک لوٹا موضوع کے بھی پانی سے بھرا ہوا رکھا ہے موضوع نے کچھا کہ اس نے رکھا ہے بتایا لیا کہ افلالاہ نے رکھا ہے وہ چھوٹے سے بچے تھے موضوع کو بہت خوشی ہوئی کہ اس چھوٹے سے بچے کو خیال آیا کہ میں اس دن جا ریا ہوا اور باہر آؤں گا کو وضوع کروں گا اس بچے کو اتنا خیال آیا کہ مجھے وضوع کرنا ہے انہیں پانی کا انتظام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کا علیم خود کتاب وفتیم فی الدین مہلا اس بچے کو کتاب کا خوب ڈیم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما اس دعا کا سبرہ تھا کہ یہ آگے چل کر امام تفسیر بڑھیں اور بہت ہی موتبر ان کی اقوال ہیں تفسیر تجا بجا ان کی اقوال نظر آتی ہے یہ تفسیر بھی امام کہے جاتے ہیں بہرحال تفسیر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور اس وقت اللہ تعالیٰ اور ہمارے بجنگی کی اقوال کو سامنے رکھے جائیں چودہ درجہ تابعین کا جو صحابہ سے جنہوں نے ایک حاصل کیا تھا پانسوہ درجہ تابعین کا جنہوں نے تابعین سے ایک حاصل کیا اور اس کے بعد علماء قدیم کا متعفی علماء جو پرانے علماء ہیں حدیر علماء ہیں ان کے اقوال کو دبت مانے جائیں گے ان کی باتوں کو سامنے رکھا جائیں گے اور پھر جس زمانے کے جو عقابی علماء اکرام ہیں ان کی تفسیریں بھی سامنے رکھی جائیں گی یہ تفسیر کو چانسنے کا پڑکنے کا بہتری بیعا ہے اور جو بات حلیق اتنی اچھی نظر آئے اگر اس راستے سے کتراتی ہے تابعین کی بارو سے کتراتی ہے صحابہ کی بارو سے کتراتی ہے حدیث سے کتراتی ہے قرآن کی تفسیر سے کتراتی ہے تو وہ معنی ملی جائیں گے یہ بیعا ہے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کا یہ راستہ ہے اسی راستے سے تفسیر سمجھی جائے گی اور جو بات اس راستے سے کتراتی ہیں ان درجات سے کتراتی ہیں تو اس کو قبول نہیں کیا جائے اس کو رد کر دیا جائے بہرحال قرآن پاک کی تفسیر کے یہ درجات ہیں اور پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کا احترام اور قرآن مجید کی عصبت ہو اور قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے جب بھی سنا جائے تو یہ نیت ہو یہ ارادہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مجھ سے کتبو فرمائی ہے مجھ سے کہا ہے اللہ کا یہ پہلان میرے لیے آیا ہے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں یہ نیت پر یہ ارادہ یہ جذبہ پہرحال ہونا چاہیے چلیے قرآن مجید کی تفسیر کے مطالب اس کا ہم بادے آپ حضرات کے سامنے آ جگئی ہے آگے پڑھتے ہوئے ہم نے سورہ پادے آپ کی تلاوہ کی تھی اور تلاوہ سے پہلے آعوذ باللہ بن شیعب والمجید اس بللہ کے برحبان نے پڑھا دیا قرآن مجید کے آداب میں ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے تو آبوذ باللہ بن شیعب والمجید پڑھ لیا ہے یہ قرآن پاک کا قدر ہے اور یہ سنت بھی ہے یہ دو جملے جو قرآن سے پہلے پڑھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمال کرنا ہے قرآن کی تلاوہ سے پہلے آعوذ باللہ کا پڑھنا جیسا کہ میں نے کہا سنت ہے اگرچہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازی پڑھایا ہے اس حکم کی تعمیل میں آعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے قرآن قریب میں ہے وَإِذَا قَرَقْتَ الْقُرْآنَ تَسْتَعِدْ اللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّبِينَ جب تم قرآنِ بلی پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا اللہ کی حفاظت مانگ لیا شیطانِ بردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا ایک اور پہنے پر تھی قَعُوذ باللہ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّبِينَ جب شیطان تمہیں کوئی ترچھوکا لگا ہے کوئی وسوسہ نہ ہے تو تم اس قوقعے پر بھی قَعُوذ باللہ اِفْنَ الشَّيْطَانِ الرَّبِينَ قَعُوذ باللہ بلک جائے کبھی قُصہ آجاتا ہے اور قُصے پر ایسی حرکتیں ایسے آمان کر بیٹھتا ہے جو بات میں پشکانی کا زریعہ ہوتے ہیں افسوس کا زریعہ ہوتے ہیں اس لوگیں پر بھی عوذ باللہ بیو جو قُصہ آیا ہے وہ شیطان کی درف سے آیا ہے اور قُصے سے جو قُصہ ہونے والا ہے جو غلق بسر ہونے باتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ میں اس قصے سے اور اس کے غلق بسر آسے میں آپ سے پناہ مانگتا کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے حالات پر گردتا ہو جاتا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے چلتے ہیں دوستوں کی محفل نہ چاہتے ہوئے کبھی کوئی دنہ کا ارادہ دنہ کی مددو دنہ کا برقہ آگئے تو اس موقع پردین انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بناہ طرف رہے عوض باللہ عبیر شایبان و نقیم پڑھ لیا یہ قرآن پانک کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن میں جس کا حکم دیا رہا ہے اس کی تعمیر میں عوض باللہ عبیر شایبان و نقیم پڑھا جاتا ہے تو ان دو موقعوں پر پڑھنا سنت ہے اس کے علاوہ اور موقعوں پر عوض باللہ نہیں ہے لیکن پڑھا جا سکتا ہے جائز تو ہے سنت نہیں ہے جیسے تقریر سے پہلے کوئی عوض باللہ پڑھنے ذکر سے پہلے عوض باللہ پڑھنے خواہ سے پہلے عوض باللہ پڑھنے تو یہ سنت تو نہیں ہوتا پڑھنے کی اجادت ہوگا اللہ کی پناہ طلب کرنا اللہ کی اتفادت مامنا اور شیطانِ مردوس سے بجھنے کی کوشش کرنا گویاں اللہ تعالیٰ سے یہ اظہار کرنا ہے پروردگار میں بھی آپ کا بندہ ہوں شیطان بھی آپ کی مخلوق ہے میں اس سے براہ حراس لڑ کر جیت نہیں سکتا کہ اللہ مجھے اپنی پناہ پہ لینے کیے تاکہ کہ شیطان کے اثرات سے اس کے وساوی سے محفوظ ہوتا تو یہ عوض باللہ کی من الشکمان الرجیم ہے جس کو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پرناہ مصنوع قرار دیا ہے قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقی آیت ہے اور یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی قرآن پاک میں موجود ہے ایک سورت سے دوسرے سورت کو کمتاز کرنے کے لئے پرم کرنے کی نمائیت کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی آپ کو قرآن پاک میں ملتی ہے ایک سورت ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے وہ سورہ دوبا ہے وہاں کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو جنے پر ہم پہنچیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو صبر رحم کرنے والا ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ذاتی جس کو اللہ کہا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو سفات ذکر فرمائی الرحمن اور الرحیم الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحم سے رحمت سے دکھلے ہوئے اگرچہ اس کا ترجمہ عام طور پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا بہت رحم کرنے والا یہی ترجمہ عام طور پر مطابق بھی ملتا ہے لیکن عربی لغت میں تفسیر پرانے ونید میں رحمت کا معنی الگ ہے رحیم کا معنی الگ ہے اور رحمت مہتے ہیں جس کی جس کی رحمت حیری ہوئی جس کی رحمت جو زیادہ حیری ہو حیری ہوئی اس کو رحمت کہا جاتا ہے اور جس کی رحمت اکسانوں پر بھی ہو جانوروں پر بھی ہو جمادات پر بھی ہو نبادات پر بھی ہو پوری کائنات پر کائنات پر زرے زرے پر ہو وہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اسی لئے اگر رحمان صرف اللہ کے لئے استعمال کیا جائے گا بندوں کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا بندوں کے لئے اب تو رحمان کا لب ہے یہ رحمان کا بندہ ہے لیکن صرف رحمان رحمان اور اب کو نکال دینا پر رحمان کا لب کسی بندے کی استعمال کرنا نہ جائے گا نہ بندوں کے لئے لوگ رحمان کہیں تو وہاں آپ تو محظوم ہوگا چھپا ہوا ہوگا لیکن بہتر تو یہی ہے کہ بند الرحمان بھی کہتر بلائیں صرف رحمان کہتر نہ بلائیں اگر رحمان کہتر بلائیں کہ تک بھی آپ جو ہے یہ بحظوم سمجھا جائے گا چھپا ہوا سمجھا جائے گا آپ کو نکال کر صرف رحمان نہ لینا صرف رحمان پہلے جس انسان کو کرنا الگ ہوگا اس لیے کہ یہ خاص صفت ہے اللہ کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے استعمال نہیں کی جا تو رحمان کی رحمت میں وسعط ہے پہلہ ہو ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف مسلمان فعادہ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی فعادہ اٹھا رہے ہیں اللہ کو نامان دی اللہ کی نام مرمانی کرتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے فعادہ اٹھا رہا ہے اس کی رحمت اس لئے اللہ سب کو پھلا رہا ہے اس کی تناکت مسعط ہے الرحیم یہ اس کا معنی ہے کہ کامل رحمت جس کی رحمت پہ گہرائی جس کی رحمت کمل ہو یہ علماء تفسیم نے اس کا معنی یہ دکھا ہے اللہ اللہ رحمان دنیا ہے وہ رحم آخر ہے رحم کا اثر دنیا کی اندر ہے یہاں مسلمان بھی غیر مسلم بھی ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی دیکھ بھی بد بھی سب بھی اس کی رحمت سے بائد رہے ہیں اور اللہ کی صفت رحیم کا مظاہرہ آخرت میں ہوتا وہاں صرف نیکو نافرمان پر کافروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ایمان والا خود شرط برا دیا جائے گا آخرت میں آخرت میں صفت رحیم کا گزار کرنے کے لئے صفت رحیم سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایمان کی شرط ہوگی جو ایمان کے ساتھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا معاملہ کر بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر رحم کرنے والا ہے جو کامل رحم کرنے والا ہے جو بار بار رحم کرنے والا ہے رسول کہ ہر کام میں حضور اکرم بسم اللہ رہا کرتے اور جب یہ آیت ناصل نہیں ہوئی تھی اس موقع پر رسول اللہ بسم اللہ رہا اور آم پر پر اکرہ میں بھی یہ روال تھا کہ بسم اللہ رہا رہا اے اللہ تیرے نام اشاء اس آیت کے دوسر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ رہی وآل بسم اللہ رہا کا استعمال فرمائے کرتے تھے ہوتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے کرتے حضور کی آدت شریفہ تھی جب یہ آیت ناصل ہوئی تو آپ نے بسم اللہ رہی رہی کو اندیان کرنایا ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ رہی وآل فرمائے کہ ہر کام جو خیر والا ہو اچھا ہو اس کو بسم اللہ سے شروع دیا گیا اگر بسم اللہ کا استعمال نہیں ہوا اللہ کا نام استعمال نہیں کیا گیا تو وہ کام ادھورہ ہے نا جس ہے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ فرمائے کل اکرم تیبان لگ یک دقی بسم اللہ فہو اکر تا ہر وہ کام جو اللہ کے نام کے ساتھ شکر نہیں ہوا ہے وہ ادھورہ ہے نام کندل ہے ستار جو عالم صلی اللہ فرمائے صلی اللہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ نے تعلیم تھی اللہ کے نام ساتھ مذہب داعی ہوا کرو بسم اللہ وصل اللہ رسول اللہ اللہ مطلب دعا ورحمت نکلتے ہوئے بھی علماء کی دعا بتائی ہے بسم اللہ وصل اللہ رسول اللہ اللہ مطلب بفضل جس نجام جاتے ہوئے بھی چاندی سے پہلے دعا پر لیا کریں باہر نکل دعا پر کریں یہ اللہ کے ساتھ آجزی اور درمان دلی کا اظہار ہے بردگار میں کمزور آجز مجھدہ ہوں جو نعمت آپ پہ عطا فرمائی ہے یہ مشتق پہنچی ہے تو آپ کے نام کی برکت سے پہنچی ہے ورنہ ان نعمتوں پہ مشتق پہنچنا منقوحال تھا اور ان نعمتوں کو حاصل کرنا میری بشوار تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس تعلیم فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر موجہ پر بسم اللہ بلک استعمال کیا کریں اللہ نے تحفیق فرمائی بسم اللہ کی تعلیم اصل میں ایک بنیادی فکر کو پیدا کرنا ہے ہر موجہ پر بسم اللہ کی تعلیم دی گئی ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک شروع کو پیدا کرنا ہے ایک احساس کو پیدا کرنا ہے مساء کے طور پر پانی ہمی رہیں اور ہم بے خیالی میں پانی نہیں جاتے گی لیکن کبھی خیال نہیں گزر دا یہ پانی اللہ کی بڑی نعمق ہے ان کی براہی سے گزر کر یہ میرے ہوتوں تک آئی ہے اللہ نے انسانوں کی پیاس بجانے کے لئے اللہ کی اتنی قدرت استعمال میں آئی ہے اللہ نے نظام کر آیا کہ انسانوں کی پیاس بجانے کے لئے پانی مقرر کرنایا گیا اس کو سمندر میں پھیلا دیا وہ خراب نہ ہو اس کے اندر او نہ آئے اللہ نے اس کے اندر نمگی نمگی نہیں پیلا کروائی سمندر میں ہزاروں پر لپات ہیں جو مر بر نہیں رہی ہے اندر لیکن اللہ نے ان کی موت سے کوئی اثر پیدا نہ ہو سمندر میں اویانی رکھی مولے رکھی حرمت رکھی بیتامیر کی سمندر ہر موتے پر حلتہ جگتا رہتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی برکو پیدا نہ ہو خرابی پیدا ہو پھر انسان کے لئے بہت مشکل تھا کہ براہ آس سمندر کے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائیں یہ انسان کے بس میں نہیں تھا اگر بس میں خوبی جاتا تو وہی لوگوں کے کار آمد کا سمندر کے قریب رہتے ہیں تو رجل آس میں پانی وں رکھتا ہے اور پھر اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا سٹوریز بنایا کہ وہ فورم گرتا نہیں بلکہ تخفوظ ہو جاتا ہے اور ہوا کے دوش پر چلتا ہے جہاں اللہ آخر ہوتا ہے وہاں ناصل ہوتا ہے اگر بادل ہمیشہ شائع رہے تو انسان کے بشواری تھی چلنا دوبر ہو جاتا اللہ نے اس پانی کے نظام اور ہوا کے دوش پر چلا دیا اور جہاں اللہ کی مرزی ہوتی ہے اللہ کا حقوق ہوتا ہے وہاں پانی اترتا ہے پھر جب زمین پر اترتا ہے تو وہ پہاڑوں کی چھوڑیوں پر جاتا ہے پہفوس ہو جاتا ہے اور جو پانی پہ کر نکلتا ہے وہ دلی نالوں میں آ جاتا ہے زمین کے سوڑوں میں سوڑوں کے اندر پہنچ جاتا ہے زمین کے سوڑوں میں جو پانی اترا ہوا ہے تو وہ پانی ہے جو پہاڑوں پر منجمید ہو گیا تھا برد کی شکل میں جب گیا تھا دھوکی گرنے پڑھتی ہے وہ پانی پڑھتی ہے آپ شاہو کی شکل اختیار کرتا ہے جہاں تیل پرے منظر پیش کرتا ہے تو وہی پانی انسان کی اپیاس بجھانے کے کام آتا ہے تو زمین کے اندر اللہ تعالی نے زخائق برا دی ہے بائی لین بنان دیا انسان اس کے بعد کھوڑی جدو جہاں کرتا ہے زمین سے پانی نکالتا ہے یا ندی نالے سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کی تو پہلت ہے وہ پہدود ہے اور متصر ہے اس سے پہلے جنہ بھی خدرت استعمال میں ہوئی ہیں اللہ اللہ یہ تعریف دینا چاہتے ہیں ہوئی ہیں اور یہ بندہ اس احساس کے ساتھ پیئے کہ اے اللہ آپ کی نعمتوں کا میں شکریہ عدا کر رہا ہوں اور یہ شکریہ آپ کے نام کے ساتھ ہی عدا ہوگا اور آپ کے نام کے ساتھ میں اس پانی کو استعمال کر رہا ہوں آگی پانی تو پی جاتا ہے لیکن اس کے کیا ہے پیاس کی شکر پہ پیش کرتا ہے اللہ نے ایک عالی بنا دیا کہ تمہارے بطرہ پانی کی کمی ہو گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے پیاس کی شدر لگائی گئی اور یہ شعور والا انسان پی پلنے پیش شعور بچہ بھی پانی کی پیاس نحسوس کرتا ہے وہ روتا پی بی آتا ہے جا کر بھی پیتے ہیں تو اللہ تبار بتانا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں جو نعمت استعمال کر رہے ہو وہ میرے نام کے ساتھ استعمال کریں اور پی نے کے بعد بھی تمہاری جو پیاس دوستی ہے جو تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد تو نظام جتنی ضرورت ہو اس سے ضائد پانی تمام حلادت کو تمام دلدگیوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے یہ ساری قدرت یں میری تمہارے انتر دام کر رہی ہیں تو میں میرا نام لے کر میری نعمت کو استعمال کرنا چاہیے اسی طرح کھاتے ہوئے آدمی رقمہ اکھاتا ہے روٹی کا دوڑا اسے احساس نہیں کہ اللہ نے کتنی نعمت اس کے پیچھے کارگر رہی ہے اور کتنی اللہ کی محروض اس کے پیچھے خدمت میں لگی ہوئی تھی اللہ دلہ خر موقع مردنے کو یہ چاہتے ہیں جو بھی نعمت تم استعمال کر رہے ہو تو میرے نام کے ساتھ میری پرمیشن کے ساتھ میرے انسان کے ساتھ میرا شکریہ آدھا کرتے ہوئے تو میں میری نعمت وں کو استعمال کرنا چاہوں اور یہ دو آج نے ہوئی ہے آج کے لیے یہ یہ ہاتھ کا سلسلہ مناسب ہے میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ حضرات اپنے ذہن رکھیں کے اور تفسیر کے آگے کی جو مرحلے کے نسیلے اس کو سمجھ دیں انشاءاللہ آسانی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی قرآن کے قطاب تُمی زندگی کو دھال دی توفیق نصیب فرمائے قرآن مجید قائل بہت بڑا عید ہے آج امت قرآن سے دور ہوگئی ہے قرآن سے وشتہ پٹا ہوا ہے اللہ کی یہ مطاب تاپوں میں سجی رہی ہے صرف ہم نے برکت کے لئے قرآن کھانے کے لئے یا روزی کے برکت کے لئے بابی یاسی کو یہ کوئی اور صورتوں ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ خیام نہیں ہوتا اللہ کا یہ کلام اس سے کیا مطابع کر رہا ہے اللہ کا یہ برغام اس سے کیا طبعہ کر رہا ہے کبھی احساس نہیں ہوتا اللہ ہرے کہ ہم قرآن پاس اگر بارے کریں امام مالک اللہ ہے لیکن ایک قول ہے دعاز کر ہم انہوں نے فرمایا کہ اس امت کے آخری طبعے کی اسلام اس امت کے آخری طبعے کی اسلام اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے امت کے پہلے طبعے کی اسلام ہوگی پہلے طبقہ صحابہ اقران کا بران پاک سے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی شیرت سے ہوگی تو جس طبعے کی اسلام جس چیز سے ہوگی ہے امت کے آخری طبعے کی اسلام بھی اسی چیز سے ہوگی یعنی قرآن پاک سے ہوگی احادی سے نبویہ سے ہوگی اللہ ہمیں قرآن سے جہرہ تعلق پیدا ہو ہمارے بچوں کو بھی قرآن پاک سے لگانے کی کوشش کریں جوڑنے کی کوشش کریں مجھے ایک شکواں ہے اللہ نے اس شکواں کو خطب فرمائے یہ مقادم میں آن طور پر قرآن بنی ناظیرہ کو پڑھا دیا جاتا ہے کچھ دعائیں بحادیث کو پڑھا دی جاتی ہے نواز کا طریقہ کو سکلا دی آگ دی لیکن صرف ان چیزوں سے بچوں کا اسلامی زہر نہیں بنتا بچوں کا اسلامی زہر بنتا ہے جب آپ مکمل قرآن تدیر ترجوہ پڑھائیں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ کی کوئی ایک سیرت کمل پڑھائیں تب بچوں کا زہر بنتا ہے بچوں کو زندگی آداب بتائیں ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے کھانے کا طریقہ کیا پینے کا طریقہ کیا بہرنے کا طریقہ کیا چلنے کا طریقہ کتنے بچے ہیں ہمارے محلے میں جو آبارہ کرتے محلے پر شرارت کرتے کوئی سمجھانے والا دی کوئی ڈانٹنے والا دی کوئی بتانے والا دی اور ماباک نے ایسا بزارز بنا دیا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے علاوہ کوئی ڈانٹ نہیں ہے ہمارے بچوں کو ہمارے علاوہ کوئی تنبی نہیں کر سکتا خود بھی اصلاح نہیں کر رہے دوسروں کو بھی اصلاح کا بودہ نہیں دے رہے اور اس کا بڑا قصد یہ بچوں کے اندر کہ وہ اپنے بڑوں سے دور دو رہے بڑا کوشی کو سمجھ نہیں تو کاندار کا بڑا ہے اہنا محلے کے بزرنے بارا نماز ہوں مسلی ہوں عمر میں بڑا ہوں دیادا عمر جو ہمارے چھوٹوں پر شفاق نہ کرے اور ہمارے پر ہوئی تاثیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان کہلانے کا لائق نہیں تو یہ بزاز بنائیں بچوں کو مجھے مقادم سے یہ امید ہے کہ آئیت اپنا بزاز بدرے مسادد کے طرح پاہت ہوتا چاہیے تو بچوں کو گڑالی ہے بچوں کے زہن ڈالی ہے جس سے سوچ بلتی ہے پورے قرآن پر جبہ ہونا چاہیے تفسیر اور سیرت کوئی کتاب بہانی چاہیے آداب میں کتاب کتاب بہانی چاہیے اور جو بچیاں ہماری گھروں میں بڑھ کر آئیتہ نئی زندگی گزار بچیوں کی صحیح تربیت مولی چاہیے آگے چل کر گھر بڑی بننے بادی ہیں دلہ بڑکا کسی گھر کو جانے بادی ہیں بہو بننے بادی ہیں بہو بننے بادی ہیں دادی بنے بادی ہیں بچیوں کی تربیت بھی کسی کو فکر نہیں بچیاں بہی دیکھتی ہیں جو گھر میں چل رہا ہے گھر میں کیا نظام ہے بکلور کا ایسی صورت حال ہے شوہر کیا کرتا ہے بیوی آپ مطالبہ کیا پتا نہیں ہمیں کوئی باغتہ نہیں گھر کے اتنا ہونا چاہیے گھر کے اتر خرچ ہونا چاہیے ہماری زمین کی طرح ہوگی چاہیے گھر شوہر حلال و حرام کی طریق ہو چکا گھر راستے پر چل چکا اس لیے اسے گھر والی کے مطالبے پورا کرنا ہے تو یہ بشیاں ہماری ماں بہنیں خالائیں جو کر رہی ہیں وہی جیزوں کو دیکھ رہی ہیں اور وہی جیزیں وہ اپنی زندگی پر اپنانے والی ہیں ہماری پرشیوں کی سہی تعریق اور تربیت کریں اور زہد بنائیں اللہ تعالی ہم سب توفیق عطا فرمائے پاکو صاحب زندگی نصیب فرمائے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ عطا کرتا ہوں اور اس طوقعے پر ذمہ دارہ قصد کا بھی شکریہ عطا کرتا ہوں یہ انہوں نے مجھے مجھے اس تعریق سمجھا یہاں قرآن مبید کا سلسلہ شکریہ ہو اور یہ زمداری انہوں نے مجھے حضر فرمائی اللہ تعریق اللہ کی منشاہ کے کتاب مرادات ربانی اور اللہ کی پرزیاں کے کتاب قرآن پاک تفسیر کرنے کا سننے کا اللہ سب کو پاہ نائد فرمائیں اللہ تعریق اتا فرمائیں میں تمام حضرات تعریق کی عدد کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس مجلز کو پران پرشی اور پران سے اپنے تعالی کو تعالی فرمائیں اللہ تعالی خود تردد برکت سے پالا مالی فرمائیں و آخر تعبار اللہ اللہ اللہ